تسلیم حسن نے لکھا ہے فاجہ رضی حیدر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو آج کے سائے کے صدق تھے لیکن اپنی بیگائی کی وجہ سے نہیں آسکے فاجہ صاحب کراچی کا اور پاکستان کے کمال کے شاعر ہیں اور کمال کے دانشور ہیں آپ لکھتے ہیں کہ خواتین کی شاعری پر کلام کرنا خود انتہان میں ڈالنے سے کم نہیں ہوتا کیونکہ بھی زمانہ شاعرات کی ایک بڑی داداز مندق پر موجود بھی ہے اور مختلف تشیری حوالوں سے خود کو موتبڑ کرانے کی دانستہ ودالانستہ کوششوں میں مصروف بھی نظر آتی ہے ان میں سے کچھ شاعرات منظر پر ٹھہر جاتی ہیں جبکہ بیشتر شاعری کے عدوی میار کی ذت پر آ کر مادون ہو جاتی ہے تسلیم حسن بھی ایک ایسی شاعرہ ہیں جو اپنے فکر و احساس کے بطن سے منظر پر طبو ہوئیں ان کی شاعری اپنے بامانی موجود کی کا تخلیقی کی افاریہ ہے متنموے موضوعات کا شاعرہ نہ اظہار اس بار کی قواہی دیتا ہے کہ تسلیم حسن کا تخلیقی وحور غور و فقر کا امین انداز روایت و جنیدیت کی بے بے محابہ امتزار نسائی جذبات و نفسیات کا گہرہ شعور ان کو جلد اردو کی قابل ذکر شاعرات کی سخت میں نہ کھڑا کرے گا یا آپ کی اشارت ان کی شریع ادبار کی ممکنہ صلح دے پہلے مقرر کو یہاں بلانا چاہتا ہوں وہ ہے حمزہ ابن بسیم جو آپ کے تسلیم حسن کی شاعری کے بارے میں آپ سوئے دگو کریں گے حمزہ ابن بسیم سلام primer شентиwijишی کینوی ہم ہراے بابر حسنا بigaعتام کو دکھنڈی سے پیاد کریں گے ہمارے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہمارے ساتھ میں سماتوں کے نظر کرنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا لگے گا تسنیم حسن کی کتاب یہ آفت ہے جبکہ جستہ جستہ دنیا ملک کے شاعروں کو برگی آلات کے استعمال کی وجہ سے تشیری کے زیادہ بہت بھی لکھنے گا ایسے میں میعاری اور غیر میعاری شاعری کو افتراف اور عامکاری کے لیے مشکل ہو جانتا ہے جدت سے لبریز آفتحابی کے دور میں بروز متعدد مرد و خواتین شورا روایتی اصحلیب کے تبدست و استقرار بخشنے کے کوشہ نظر آتے ہیں خواتین شاعرات کی آنے منظرنامے پر شیر و عدب کے بلاق کے لیے غیر معمولی طور پر تحرک نظر آتی ہیں ان ناموں میں تسنیم حسن ایک ایسا نام ہے جو رسائے دراز سے شیری منظرنامے کا حصہ ہے تسنیم حسن نے شیری روایت کے استقلال کو مجبوز رکھتے ہوئے استجال میں کی گئی عامیانہ شاعری کے بجائے شیری استعمالیت کو اپنے مجبوئے کے لیے خاص دیا یہی وجہ ہے کہ ان کے مثل انسانی تخیل کے درباہ کرتے نظر آتے ہیں جس کی بناب اور انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ تخیلاتی وجود بھی ارتکائی سے واپس سے آشنا ہوتا نظر آتا ہے موضوع نسائیت سے بھربون تسنیم حسن کا انفرادی خیال فطری جذبات اور احساسات کے ایسے حقائط آشکار کرتا ہے جو تعمل کو تعلیم کے بغیر ایک شاعر کے لیے بیان کرنا ملکن ہی نہیں ان کا شیری خیال اور عرفاس کی درباست تسنیم حسن کی شائزتہ روش کے زامن بھی نظر آتا ہے تسنیم حسن کے اشار ہمیں پن موڈی سے سیدھیوں کا رشتہ جیسے انسانی تہذیب کے لیے مستار لیا گیا ہے اور انسان کے باطنوں موجود دن و رات کے اوقات کی نشان دلی کرتا ہو مگر تسنیم حسن کے قریب دلو دیوار پر آوے اختانی بلکہ ان کے انشان انسان کے ارتکائی بلوں پر مداد ہیں جس کے اپنے شبستان اور عطبستان معلوم ہوتے ہیں تسنیم حسن رہنگو کی طرح رہنگوی کا بڑھن جانتی ہے جس سے شیری ملان میں موجود نئی خواتی شاعرات کو بحصل اور اعتماد ملتا ہے اور ان کے کلام میں انسانی موضوعات پر شاعری کا موجبت رکھ نہیں بلکہ دور جلیر کے خیالات کا منظوم انداز ہے جو نسل نو کی ترجمانی بھی کرتا ہے زندگی حالات واقعات تستیاریں ان کی شاعری میں استفسار کا درجہ رکھتے ہیں جو دوار سے بالہ در تطہیر انسانی کا پاس رکھنا جانتے ہیں تسنیم حسن نے ترکنوں کی تمثیر کے فلسفے و مفروضے سے محبت کے نئے مفاہیم کو اثراتی طور پر اثری تشبیحات سے محتراز بھی دیا تسنیم حسن کی شخصی توانائی اور ان کی تردیب و تقسیم ان کے اشار میں عوامیس کی صورت موجود ہے ان کی حقیقی زندگی ان کے اشاروں کو لپس ہونے کے ساتھ ساتھ جواب بسواب کی مناظر تیہ کرتی محسوس ہوتی ہے تسنیم حسن نے اپنی غزل میں ایک تفلیقات کی قائد کی تذکیر وضاحتاً کی جو اس کو ملزومات خاندان اور محلیش مجیدگی کے امکانات کے باعث چیزنا موجود ہیں ان کی غزلوں کی خاصیت خواتین کے وجودی مسائقوں اور آست و شوار کونوں ہیں جس کی بنا پر تبدل و تربیت کی ایک نئی مصبت تذہ جنب لیسکتی ہے انتراضی سطح پر موجود محرومی اجنہ ان کی غزلوں کو شناخت و اعتبار دلا دی ہیں محیم کی شائری زندگی کی رہم پائنانے پرزور کر دی ہیں عیسائی اعتبار سے وابد اشار تسنیم حسن کی شناخت ہے جن کو پڑھ کر ان کی عدب شناسی بندالہ لگایا جا سکتا ہے منظر حقے پر موجود خواتین شورا کی شائری میں موجودیت کو زیر بحث لاتی شائرہ کنیت دادات میں محسوس ہوتی ہیں اور قسطین حسن کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ان کی شائری قدم موجودیت سے موجودیت کے رومانی سفر کو تیپن کی حدود میں محبود کرتی محسوس ہوتی ہے ان کی رومانی شائری محبود ہونے کے ساتھ حد نگاہ پر بزیرت کے نئے ذاویہ آشکار کرتی ہے جس میں فطرت کے غیر معمولی محاصن کا خیال لکھنے ہیں ایک عورت کے فردی اور اجتماعی مسائل کو منظوم انداز میں رقم کرنا جہاں مشکل ہے انہیں قسطین حسن کی شائری اس طرح کو شعور سے احساسات اور جذبات کو زجاجی لبادہ تکتی ہے اس کو تصویر کرنا تصور سے بس بندوں بس لیں الحاصل قسطین حسن کا شیری انداز بنایت سے بھربور تمترہ کی تصویر کی مانت ہے جو عام و خاص قاریم کے دل جوئی کرتا محسوس ہوتا ہے اور یہ کی تصویر حسن کی تخلیقی زندگی محاصر ہوئی جات ہے جس کا کوئی نگل بجھگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سورت زہر خیال حمزہ بن عسی کا تصویر حسن کے بارے میں شائری کے بارے میں اور وہ خود نکھتی ہے سچائی جہاں برسر پیگار لگی ہے ٹوٹا ہوا اب میں جس شیصیت کو یہاں بولانا جانبا ہوں وہ کراچی کے عدمی منظر نامل کا ایک ایسا قوی اور جانداب نام ہے جس کا جو ساری دنیا میں مشہور نظم اور نظم گوئی کے حوالے سے دکر سلمان سربا اس وقت کراچی میں ایک ایسا نام ہے جو ساری دنیا میں پہچانے جانے ہیں میں ڈاکٹر سلمان سربا سے در خاص گزاروں ہوں کے تشیف لائی اور چند کلمات تصمیم حسن کے بارے میں پہائیں ڈاکٹر سلمان سربا ناظرین و حاضرین آدھا جیسا کہ احباب جاندے ہیں کہ آج ہم تصمیم حسن صاحبہ کی جو کتاب ہے یافت اس کو دریافت کرنے کے لیے ڈاکٹر ہوئے نا ویسے بھی کوئی بشیری مجموعے پر بات کرنا شاید کو دریافت کرنے کے عمل سے ہی عبارت کیا جائے لیکن یہ کام اتنا آسان ہے جب بھی ہم کسی بھی چیز کو کسی خاص عمرے میں رکھنا چاہے کوئی مرتبہ دینا چاہے تو کچھ شرائط ہم اس پر لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا وہ چیز ان شرائط پر پوری اتر رہی ہے یا نہیں اور اگر وہ چیز ان شرائط پر پوری اتر رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس چیز کا مرتبہ یہ اس مطم کو شاعری کہا جاتا ہے یہ جو شرائط ہونی دو طرح ہی ہیں پہلی طرح کی جو شرائط ہیں ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے نیسیسری کنڈیشنز میں کہا یہ سٹل ڈاؤن ہو جائے اگر آپ کو بھی بیٹھ لیا ہے اگر آپ کو بھی بیٹھ لیا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط اس پر آئیت کی جاتی ہیں ان شرائط پر اگر وہ چیز پوری اترے تو ہم اس پر خاص زورے میں اس خاص منصف کے اس چیز کو رکھتے ہیں شاعری کا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ شاعری کی کچھ بنیادی شرائط ہے اور یہ شرائط دو طرح کیا ہے ایک طرح کی شرائط کو ہم کہہ سکتے ہیں نیسیسری کنڈیشنز جس کو اٹھوں میں ہم کہیں کہ بنیادی لوازم اب بنیادی لوازم کیا ہے سب سے بنیادی لازمہ جو یہ ہے کہ جو مدن پیش کیا جا رہا ہے وہ شاعری کہیں کر پیش کیا جائے گی یہ شاعری اس کے بعد کلام موضوع ہونا چاہیے پھر زبان و بیان کی جو اغلاق سے اسے بات ہونا چاہیے یہ بنیادی چیزیں ہیں اگر یہ نہیں تو پھر آگے تو بات بڑھ ہی نہیں سکتی لیکن بات مہاں پر ختم ہی نہیں جاتی کہ جب بنیادی شرائط پوری ہو گئی ہو تو ہم کسی مدن کو شاعری کہتے ہیں نہیں بلکہ پھر معاملہ آتا ہے اگلا محلہ آتا ہے ان شرائط کا جن کو انگریزی بھرم کہتے ہیں سفیشنٹ کنڈیشنز اگر اس کا میں علوم میں ترجمہ کروں تو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی شرائط اور یہ جو تکمیلی شرائط ہیں نہ تو ان کا بیان اتنا آسان ہے نہ ان پر پورا اتنا آسان ہے بنیادی جو شرائط ہیں وہ آپ کو یہ بناتی ہے کہ شاعری کیا ہے شاعری اظہار ہے شاعری نموگی ہے شاعری زندگی کا بیان ہے شاعری خوابوں کا جہان ہے لیکن جو سفیشنٹ کنڈیشنز ہے وہ بتا دی ہے کہ شاعری کیا نہیں ہے شاعری نارا نہیں ہے شاعری خطبہ نہیں ہے شاعری واس نہیں ہے شاعری کوئی جسے کہیں چاہیے آپوانے ذریع بھی نہیں ہے شاعری فلسفہ اور منطق بھی نہیں ہے تو پھر آخر شاعری ہے شاعری نام ہے صدیت سے گریز کا شاعری نام ہے قدیت سے گریز کا شاعری آپ کو آپ سے اوپر کر دیتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل پہ پہنچا کیسے جائے اور کیا شعرہ اس منزل تک پہنچ بھی پاتے ہیں یا نہیں بہت کم شعرہ ہوتے ہیں جو اس منزل تک پہنچ باتے ہیں بھگیت تمام تو ان دونوں شرائط کے درمیان کسی مقام پر پہنچ بھی ہوتے ہیں اب ان دونوں جو کنڈیشنز ہیں نیسیسیری کنڈیشنز اور سفیشنٹ کنڈیشنز بنیادی شرائط اور تقمیلی شرائط ان کے درمیان جو مقامات آتے ہیں اس میں سب سے ایک پہلا مقام جو ہے وہ ہے کہ جب ہم شائری کی سمجھ گوچھ ہمیں بنتی ہے اور ہم شائری شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے کو دالنا لگتے ہیں ہم نے جن شورہ کو پڑا ہوتا ہے دانستہ یا بیر دانستہ ہداس میں ہم پنی کی باتوں کو دھوڑا رہے ہوتے ہیں انہیں کی طرح سے مزرے جو ہے وہ تردیب دے رہے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم اس منزل سے آگے گزرتے ہیں اور اگلی منزل ہوتی ہے مشاہدے کی مشاہدے کی منزل پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا کاریو کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو شائر ہے اس کے مضامین کیا ہے اس کا رجحان کیا ہے اور جب بات اس سے بھی آگے نکلتی ہے تو وہ محاق ہے تجربے کا جب شاید اپنا تجربہ رکھن کرنا شروع کرتا ہے اور جب شاید اپنا تجربہ رکھن کرنا شروع کرتا ہے تو وہاں شاید کی شخصیت اور اس کا فن اس کا ہنر ان دولوں کا انجزاب ہو جاتا ہے اور یہاں شاید اپنا مسلوب اپنا ڈکشن وہ بھی وضع کرتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتا بات یہاں سے ایک منزل اور آگے جائے اور وہ اگری منزل ہے کہ جب شاید کا وجود اپنے ہنر میں مدغم ہو جاتا ہے مادون ہو جاتا ہے اور اس کا فن ہی پن اس کے سامنے لگتا ہے اور وہ کیا اس وقت تحریر کرتا ہے وہ اپنا تخیر تحریر کرتا ہے اب اگر شرائط پر ہم کسی شائر کو کسی شائرہ کو پرکھیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا میں خود اپنے آپ کو پرکھوں تو مجھے خوف محسوس ہوگا کسی شرائز کو پرکھیں